السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں ان کو ایک شیطان نظر آیا انہوں نے کہا کہ تُو یہاں بھی پہنچ گیا ہم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تُو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے تو اس نے کہا کہ پانچ باتیں ہیں لیکن پانچ میں سے میں آپ کو تین بتاتا ہوں دو نہیں بتاتا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان تین کی ضرورت نہیں ہے وہ دو ہی ہم کو بتا دے اس لیے کہ اصل تو وہی راز ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان تین حربوں کی ضرورت نہیں ہے وہ دو بتا جو تُو نہیں بتانا چاہتا تو وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ دو باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا وہ آپ سن لیجئے ایک حسد اور ایک حرص پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور حرص سے حرط آدم علیہ السلام گر گئے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حرط آدم علیہ السلام کو بنایا ان کو علم اتا فرمایا اور ان کی شان و شوکر میں فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے ابلیس کو تکبر نے روکا اور تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے یہ ہے حسد جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھیں جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھیں جب کسی کا عطاو نوال دیکھیں جب کسی کے اندر بڑائی دیکھیں جب کسی کے اندر علم دیکھیں جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھیں اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے سارے چیزیں چھن جائیں چاہیں مجھے ملیں کہ نہ ملیں اس کے پاس بھی نہ رہیں یہ ہے حسد کی بیماری یہی حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا انچا بنایا ہے ان کو بھی گراؤں گا میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں زلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمرا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرق سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا اس لئے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس طرق کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا تو حسد میں آ کر کھا گئے اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور حسد کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا